تن تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سکی تھی یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سات ایسوی سے آکسفورڈ جیزس اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھامس لارنس یہ لڑکا باقی اسٹوڈنٹ سے کافی الگ تھا جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کود اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی زخیم کتابوں سے یہ اکثر تاریخی کتابیں بالخصوص وہ کتابیں کہ جن میں سلیبی جنگوں کا تذکرہ ہو بہت شوق سے پڑا کرتا یہ سلیبی لشکروں کے اروج و زوال ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا تھامس لارنس کا یہ جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے ان راستوں پر سفر کی ٹھانی کہ جن سے کئی صدیاں قبل سلیبی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی سو وہ مسلمان ممالک کے دوروں پر نکلا یہاں لارنس نے ان کلوں کی سیر کی جو سلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے اور دوسری تاریخی نویت کی امارات میں بھی مصروف تحقیق رہا اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محکمہ آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی لارنس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا اور یہاں کے لوگوں میں ایسے گھل مل جاتا کہ جیسے انہی کا حصہ ہو اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتدا ہو چکی تھی جس میں ایک طرف برطانیہ فرانس اور روز جیسی طاقتیں تھی تو دوسری طرف آسٹریہ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ چونکہ لارنس عرب علاقوں سے بخوبی واقف تھا اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے لیکن اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے کنارے انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا اب نقشے بنانے والا یہ نوجوان لڑکا لارنس جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا جس کا قد سوہ پانچ فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی یکا یک اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رد دی اس نے سلیبیوں اور مسلمانوں کے قدیم مورکوں کا بہت گہرائی سے متعلق کر رکھا تھا وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس مسئلے کا حل لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ جذبہ جہاد تعصب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دب کر رہ جائے ملک ارب پچھلے پانچ سو سالوں سے ترکوں کے زیر نگی تھا کہ جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوچ لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں دراندازی کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشروات لے کر جدہ پہنچا اور یہاں آ کر شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فریسل کو لارنس کی طرف سے نہایت سنہر خواب دکھائے گئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پر ایک سلطنت قائم کی جائے گی جس میں ایراک و شام کے علاوہ فلسطین و اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے اس سلطنت کی خلافت و بادشاہت شریف مکہ حسین کو دھی جائے گی یہاں لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب اور وسائل کی ایک ریپورٹ بنا کر برطانوی جنرل ایلن بائی کے سامنے پیش کر دی برطانوی افسران کو یہ حکمت عملی بیحت پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تہاشا وسائل لارنس کے حوالے کر دیئے لارنس عرب قبائل کو متحد کرنے کی خاطر خوب دولت نچھاور کرتا جہاں دولت سے بات نہ بنتی وہاں اس کے ساتھ حسین و جمیل جاسوس عورتیں بھی ہوتیں جن کا استعمال یہ اپنے مقابل کو راغب کرنے کی خاطر بخو بھی کیا کرتا لیکن زیادہ تر عرب صرف اپنی آزادی کے نام پر اس بغاوت میں شریک ہوئے اب لارنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کی مدد سے ترکوں کی چھاؤنیوں پر حملے شروع کیے اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن جو عرب میں ترکوں کو سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی لارنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی سپلائی کر جانے کی صورت میں ترک فوج شہروں میں محصور ہو کر رہ گئی عربوں میں رہتے ہوئے اس نے بالکل عربوں جیسی وضا قطع اختیار کر لی تھی یہ عربی لباس پہنا کرتا ان کے ساتھ نمازیں پڑتا جبکہ اسے بہت سی قرآنی آیات بھی حفظ تھیں جنہیں بطور حوالہ یہ اکثر جگہ استعمال کیا کرتا سہرائے عرب میں ایسے دشوار گزار راستے تیہ کرتا کہ عرب بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے نیڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیس بدل کر ترکوں کے خیموں میں گھس جایا کرتا جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح خرچ کر رہے تھے چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹھتے اب لارنس نے اقبا نامی چھاؤنی پر قبضے کی پلاننگ کی جو دفاعی نکتہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل تھی اسی لیے ناقابل تسخیر بھی لیکن لارنس اس پر سامنے سے حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے حمراہ ایک پرخطر سہرہ کا سفر کرتا ہوا پیچھے سے حملہ آور ہوا اور بڑی جدو جہد کے بعد اقبا فتح کر لیا گیا ترکوں اور اتحادی افواج کے لیے یہ بات نہایت حیرتناک تھی کہ اقبا جیسی مضبوط چھاؤنی چند سو اربوں نے کیسے فتح کر لی لارنس نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مختلف چھوٹی بستیوں اور قضبوں پر یلغار کرتا پہلے دیرہ اور پھر دمش تک جا پہنچا اور پھر دمش پر بھی بغیر کسی بیرونی امداد کے اربوں کا قبضہ ہو گیا جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پر اس جنگ عظیم کا اختتام ہوا اس جنگ میں پوری برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہ پہنچایا تھا کہ جتنا صرف اس پانچ فٹ چار انچ کے انگریز لارنس نے پہنچایا اب وقت آتا ہے وعد وفا کرنے کا جو لارنس کی جانب سے اربوں کے ساتھ کیے گئے تھے جن میں ایک وسیع و عریض ارب ریاست کا قیام تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کے بہترین حصوں کو پہلے ہی روس برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے چنانچہ اربوں کو صرف ایک بے آبو گیا ریگستانی علاقے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ جب ایک مستحقم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گئے لارنس یعنی لارنس آف اریبیا جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا جہاں اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں نظر آیا جبکہ ایک مرتبہ چین میں ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی آب بیٹی پر مشتمل ایک کتاب دانش کے ساتھ ستون تحریر کی وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا اور مئی انیس سو پیتس میں یہی شوق اس کی جان لے گیا دوستو ساڑھے چھ سو سال سے قائم سلطنت عثمانیہ جس نے کئی اروج و زوال دیکھے کئی بڑی بڑی فوجیں آئیں اور اس سے ٹکرائیں لیکن مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت اپنی جگہ بدستور قائم و دائم رہی اسے شکست دی تو اپنے ہی اندر اٹھنے والی بغاوت نے کہ جس کی سربراہی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو بظاہر تو عربوں کا ہمدرد و ہم نوا تھا لیکن اندرونی طور پر ایک سلیبی مجاہد کہ جو اپنے آباؤ اجداد کے لشکروں کی حضیمت کا بدلہ چکانے یہاں آیا تھا آرہ فکر